دیکھیں آج ایک بہت بڑا سانیاں جو پاکستان میں رونما ہوا ہم تو اس کو پاکستان میں کہیں گے کیونکہ پاکستان کا ایک اساسہ ایک بہت بڑا صحافی پاکستان کا جس نے ہمیشہ سچ کے لیے حق کے لیے آواز اٹھائی ارشد شریف صاحب آج انہیں کینیا میں نیروبی میں شہید کر دیا گیا اس کی ریزن میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں اگر رہتے ہیں یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے خصوصی میرا ایک میسج ہوگا کہ آپ کبھی بھی ظلم کے خلاف آواز اگر اٹھائیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا یا پھر آپ کی آواز کو دوا دیا جائے گا تو آپ کو سب سے پہلے تو پاکستان میں رہنے کے لیے ایک رول جو ہے زندگی میں وہ سیکھنا ہوگا کہ آپ نے نہ تو اداروں کے خلاف بات کرنی ہے نہ ہی سیاستدانوں کے خلاف بات کرنی ہے یہ ملک بنا ہے اداروں کے خلاف بات کرنے کے لیے نہیں بنا یہ ملک بیسیکلی بیوروکریٹس کے لیے ہے یہ ملک ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے ہے سیاستدانوں کے بچوں کے لیے ہے ہم اگر حق کے لیے سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہماری آواز کو دبا دیا جاتا ہے تو پاکستانی قوم کو چاہیے عزت سے اپنا کام کرتے رہیں کیونکہ ہم نے اس ملک میں جینا ہے اس ملک میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے اور سردی جب آتی ہے تو گیس چلی جاتی ہے اس ملک سے بجلی کی لوٹ شیڈنگ دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی صورتحال کسی ملک میں ہو کہ نہ بجلی ہو نہ پانی ہو اور اس کے بعد اگر آپ اس چیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں آپ اداروں کے خلاف کھڑے ہوتے تو آپ کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے تو سانیہ آج کا آپ کے لیے ایک مثال ہے کہ عرشد شریف صاحب نے سیاستدانوں کی کرپشن کو کس طرح سے بے نکاب کیا تھا ان کی کرپشن کو کس طرح سے دنیا کو دکھایا لیکن آج ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہے تو آج ان کی آواز کو دبایا گیا ہے مستقبل میں دوسرے بڑے صحافی جو حق کی سچ کی بات کرتے ہیں ان کی آواز کو بھی دبا دیا جائے گا ہماری آواز کو بھی دبا دیا جائے گا لیکن کیا سمجھتے ہیں موت تو انسان کو برحق ہے موت آتی ہے ہمیں مرنا ہے ہم حق کی بات کرنا سچ کی بات کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ میرا میسیج پوری قوم کے لیے ہے خدارہ آخرت میں آسانی ہو تو حق کی آواز اٹھانا مجھ چھوڑیے کا چاہے موت آ جائے لیکن ایک طرف یہ بھی میسیج دیتے ہیں کہ اگر آپ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خاموشی سے زندگی گزاریں ظلم کو دیکھتے رہیں ظلم کو برداشت کریں ظلم برداشت کرنے کے لیے یہ تو پاکستانی قوم پیدا ہوئی ہے یاشیاں تو سیاستدانوں کی ہیں اور خاص طور پر ایک میسیج میں خاص طور پر ان جالی ملاؤں کو دینا چاہتا ہوں جو مولانا فضل الرحمن کے پیروکار ہے مولانا فضل الرحمن جیسے دین فروش اگر دنیا میں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کا نہ حال ہوگا نہ ہمارے اداروں کا حال ہوگا تو خدارہ ایسے دین فروشوں کے پیچھے نہ چلیں آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے آپ کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے حسن حسین دیا ہے آپ نے ان کی زندگی سے سیکھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ حق کے لیے گردن کٹانا اور حق کے لیے جان دینا کیا ہوتا ہے بس یہی میرا ایک میسیج ہے پوری قوم کے لیے کہ حق کے لیے کھڑے بھی ہوں اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ سچ بات نہ کریں آپ کا سوفٹیر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا آپ کو اٹھا لیا جائے گا یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا کوئی بات نہیں یار مرنا تو ایک دن ہے انسان نے تو آپ بھی کوشش کریں کہ حق کے لیے آواز اٹھائیں سچ کے لیے آواز اٹھائیں نہیں اٹھانا چاہتے تو جیتے رہیں یہی پاکستان ہے بغیر بجلی کے بغیر پانی کے بغیر گیس کے بغیر روزگار کے کرپشن زدہ پاکستان تو لیٹس انجوائے ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں بہت شکریہ